ہیلو ٹینتھ کلاس سیکنڈ لیسن کا بیٹا یہ گیارہو کشن میں آپ کو کروانے جا رہا ہوں بہت آسان کشن ہے جہاں سے کرنا ہے بیٹا بہت جلدی سمجھ میں آئے گا وائیو پردوشن پر سنکشیپ نوٹ لکھو وائیو پردوشن کیا ہے وائیو پردوشن کے کارنوں اور اوقتام کے اوپائیوں کا اُلے کیجئے وائیو پردوشن کا آرکھ جب وائیو میں نیسید ماترہ میں ادھک وسائلی اور ہانی کارک گیسے دھول کن مل جاتے ہیں تو اسے وائیو پردوشن کہتے ہیں ملو وائیو کے پیور وائیو کے ساتھ جب یہ وسائلی دھول کن ملتے ہیں تو اس کو وائیو پردوشن کہتے ہیں وسوس سنکٹن کے انصار وسوس جنسنکیا کا لگوہ پانچوہ بھاگ وائیو پردوشن کے خطرناک سر کا سامنا کر رہا ہے وائیو پردوشن کی کارن کیا ہے تیج ہواں کے اوپری اٹھی دھول گلیاں اور سرکوں کا ساف کرنے سے اٹھے دھول کے کن ہواں میں لٹکتے رہتے ہیں جہاں بھی ہوتا ہے بیٹا زیادہ دھول ہوتی ہے دھول مٹی ہوتی ہے وہاں پر اس کے ساتھ ہوا کے ساتھ دھول مٹی کن اٹھو جاتے ہیں اور وہ وائیو کو پردوشن کرتے ہیں کارکھانوں میں واہن و دعا چھوڑے گئے دھولے کے کارن کو کے کارن پر وائیو پردوشن ہوتی ہے کارکھانوں کا جو دھول ہوتا ہے بیٹا یا بھاری کن ہوتے ہیں وہ دھول کے ساتھ اوپر چیمی کے ساتھ اوپر مل جاتے ہیں اور وائیو پردوشن جہاں جاتے ہیں کچھ dies arg tensions ورورک پدار وائیو میں مل جاتے ہیں لٹکھنے اور کنوں کے روپ میں بھی مجدود رہتے ہیں وہ بھی وائیو کو پردوشن کریں کتنا شک پدار ہوتے ہیں بیٹا حانیکار کے tree جو ہم فصلوں پر چھٹکاؤ کرتے ہیں وہ بھی وائیو کے ساتھ مل کر کے وائیو کو پردوشت کرتے ہیں کھلے میں گھرے لوگ کھوڑا کا پھینکنے سے بھی وائیو پردوشت ہے بلکل یہ بات ہے بیٹا بہار جب ہم کھوڑا پھینکتے ہیں تو کھوڑے میں سر چیزیں پھینکتے ہیں اور پھینکنے کے بعد پھر وہ وائیو کے ساتھ وہ دھول میں مل جاتے ہیں لکڑی اندن کھوڑا پڑھا کے اور انعبدار سنگ جرانے میں وائیو پردوشن کا بڑھاو ملتا ہے ٹھیک ہے لکڑی ہوتے ہیں لکڑی جرانے سے اندن کا وائیو مطلب وائیو پردوشن ہوتا ہے بیٹا دھوان اٹھتا ہے اور پڑھا کے ہوتے ہیں دیوالیوں پہ اور ویسی بھی کوئی 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 بیوکے جنہوں بیٹا ہم اکثر پڑھا کے چھوڑتے ہیں اپنی خوشی کو اجار کرتے ہیں تو وہ بھی کارن ہو سکتا ہے تیل صدق دھاتو شکرہ سانی پدار تو جو مطلب وائیو میں جو دھوان چھوڑتے ہیں وہ اسی کارن ہوتا ہے تمباکو کا اپیوگ ویبین پرکار سے دھومرپان کرنے کے لئے کیا ہے دھومرپان میں وائیو مندل دھوان لگاتا اور پھیلتا رہتا ہے جو کئی ہوتا ہے جو کئی ہوتا ہے میٹا حکا پیتے بلڈی پیتے سگریٹ پیتے دھوان تو بیسیلہ دھوان چھوڑتے ہیں اور وہ اسی کارن وائیو پردوشن ہوتا ہے وائیو پردوشن کے پردوشن کے پردوشن سے ہوتی ہے نمبر دو ہے بیٹا اوکسیجن کی کمی سے نیمونیا میں پرکار کینسر بھی ہو سکتا ہے اوکسیجن جہاں پر زیادہ ہو جاتے کاربنڈائیکسائیڈ مطلب جو دھوان چھوڑتے ہیں اور کرتے ہیں وہاں اوکسیجن کم ہوتی ہے اس کا اس کا بھی ایک قارن ہے وائیو پردوشن تاپمان میں وردی ہوتی ہے جس کا ورنسپتی جگت پر بھی پورا پردوشن وائیو پردوشن تاپمان میں بردی ہوتی ہے جتنا وائیو پردوشن ہوگا وہ تاپمان زیادہ ہی اچھ ہو جائے گا مطلب زیادہ ہو جائے گا اور یہ بھی ایک کارن ہے مطلب زیادہ گرمی ہو جائے گی وائیو پردوشن کے مناسکاری پرپاو عملیہ ورشہ ہے عملیہ ورشہ بہت آنکار ہوتا ہے یہ سنگ مرمروہ چونہ پتر سے بنی مارتوں کو ہانی پہنچاتے ہوئے ہیں عملیہ ورشہ وہی ہوتی ہے نیچے سے جو دھوائے میں جائے گا عمل اوڑے گا اور اس کے کارن بھی جو عمارتیں ہوتی ہیں مطلب جیسے سنگ مرمکی اور کی عمارتیں وہ عمل ہوتا ہے ان کو کاٹنا سلوک کر دیتا ہے مطلب ان کو جھاڑنا سلوک کر دیتا ہے وائیو پردوشن کے انتریز کرنے کے نمیلک دوپائے ہیں ہاں شہر یا گاؤں کے آس پاس پردوشن اتپرن کرنے والے کارکون کو لگانے کی انمتی نیزی ہیں سہر کے پاس نہ ہو یہ کارکھانے دور ہو ویسے تو دور ہوں گے تب بھی بیٹا پردوشن تو پردوشن پھر بھی کریں گے پردوشن تو سب کو ایک اوپر جا کر کے ایک برابر کرے گا پردوشن کو کم کرنے کے لئے کارکھانوں کی چمنیاں اوچی ہونے چاہیے کیونکہ یہ ہو سکتا ہے جیدہ جیدہ اوچی چمنیاں ہو اور یہ پردوشن ان سے نہیں پھیلے گا کارکھانوں اور واہنوں دوارہ نکلنے جانے والے دھویں کو نیتر کرنے کے اوپائی کی جانے ملکہ کم سے کم پولوٹیڈ گاڑی چلے گی تو دھوان تو چھوڑے گی دھوان چھوڑے گی تو پھر اسی کی کارکھان بھی ہوتا ہے کم سے کم دھوان چھوڑنے والے اندھر ہمیں استعمال میں کرنے چاہیے کیٹنا شک اوڑکوں سے بھائی پردوشن ہوتی ہے اس لئے ان کا اوپیو کم سے کم کرنے چاہیے کیٹنا شک جو کسان ہوتا ہے بیٹا زیادہ سے زیادہ فصل لینے کوشش کرتا ہے اور کم سے کم اس کو کیٹنا شک دوائیوں کا اپیوگ کرنا چاہیے گھرے لو کھوڑا کرکٹ کو کھوڑے میں فیکٹر کسی گھڑے میں پھینکنا چاہیے ملکہ کوئی ایسا بیٹا جہاں پر جو نیچے کی طرف کھائی میں اور کھائی میں کھائی میں کھوڑا ایسے ڈالنے کے ایسے پربند ہونا چاہیے مطلب جہاں پر گھڑے ویگرہ ان کو بھرنے کے لیے اوڈجا کے اوڈجا کے اوڈجا جیسے وہاں میں سب پیریز پڑا کرتی ہے سینجی سینجی ہے سون اوڈجا کا ایسی ایسی چیزوں کا اوپیوگ کرنا چاہیے وہاں میں سیسا رہیز پیٹرول کا اوپیوگ کرنا چاہیے وہاں سیسا رہیز وہاں کا اوپیوگ کرنا چاہیے پیڑ پودک وائیو کو سودھ رکھنے سائے کو تھی اس لئے ادھج سیدھک ورکش آر اوپن کرنا چاہیے زیادہ پیڑ لگانے چاہیے بیٹا تاکہ وہ زیادہ زیادہ موسم کو صاف رکھ سکے ٹھیک ہے بیٹا ٹینس کلاس آپ کا یہ کوششن پورا ہوگا ہے بیٹا آپ کا جب بھی آپ کا سکول ری اوپن ہوں گا آپ یہ کوششن کر کے لائیں تھائنکیو بیٹا